اسلام علیکم اسمبلی کے اجلاس کی آپ تھوڑی سی جھلک دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ہلڑ بازی ہر آئندہ اجلاس میں بھی نظر آئے گی اور میرا نی خیال ہے کہ اس اسمبلی کا کوئی ایک سیشن بھی ایسا ہوگا اگر آپ پوزیشن اندر موجود رہی کہ شہباز شریف پرسکون طریقے سے نظام حکومت چلا سکیں گے شہباز شریف نے آج وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا لیکن حلف ایک ایسے موقع کے اوپر اٹھا رہے ہیں جہاں پاکستان میں کچھ ماضی قریب کی اور بلکہ کہنا چاہیے پاکستان کی ازادی سے لے کر آج تاکی کچھ سیاہ روایات ہیں جن کو شہباز شریف حکومت برقرار رکھتے ہوئے ایک بزار میں آ رہی ہیں دو جنلسٹ ہیں ایک کا نام ہے اسد تور اور ایک کا نام ہے عمران ریاض خان دونوں اس وقت پابندے سلاسل ہیں اور تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے چارجز ہیں جو ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس سے پہلے نون لیگ کے دور حکومت میں یا اس سے پہلے جس کی بھی حکومت رہی جب آپ کے خلاف کوئی بندہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے آپ کو اور سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے آپ کو تو آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے اندر کریج ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے وہ برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو خاموش کرتی ہے جو اور خاموش کرنے کے لیے سب سے جو تگری تلوار یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے ابھی ایک خاص کرمنوازی یہ ہے کہ ان دونوں کو مسنگ نہیں کیا گیا مختلف مقدمات کے اندر ہی اندر ہے لیکن کیا شہباز شریف کا ایک یہ دعویٰ کو ایک جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر حکومت بنا رہے ہیں اس کے لیے پہلا توفہ یہی ہونا چاہیے کہ دو جنرلیسٹ جیل کے اندر گئے ہیں ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے الیکشن ڈے سے لے کر آج تک چل نہیں پایا محمود خان نچک زئی جن کو اپوزیشن کی جانب سے صدر کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے ان کے گھر پر پولیس نے دعویٰ بول دیا تو ان چیزوں کے ساتھ اگر شہباز شریف حکومت میں آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک مینورٹی گورنمنٹ کے ساتھ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پارلیمان سے ویسے بھی تھوڑی سی امیدیں کم ہیں اس لیے کہ ایک مستحکم نظام حکومت دینے کے لیے کم از کم جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے اس کے پاس اتنی طاقت اور سکت ہونی چاہیے یا اس کے کولیشن پارٹنر کو ملا کے کہ وہ ایک مضبوط نظام حکومت کی بنیاد رکھ سکیں لیکن یہاں پر پہلے دن سے ایک فساد والی کیفیوت ہے پی ٹی آئی والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی نشیستیں چورائی کی ہیں الیکشن جو ہے سٹولن ہے تو یہ وہ مینڈیٹ ٹیف کہہ کے ان کو اسمبلی کے اندر بھی پکارتے ہیں اور باہر بھی پکارتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے آج ایک کمال کام کیا اور توقع کے بلکل مطابق کیا انہوں نے ریزرف سیٹ کے اوپر جو ایک بحث چل دی تھی ریزرف سیٹ کے اوپر انہوں نے سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی جن کے پاس سیلیکشن کا سنبل تھا اور جنہوں نے درخواست دی ہوئی تھی ریزرف سیٹ کی ان کو تو دیا جا سکتا ہے جن کی لسٹ وہاں جمع نہیں ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا جو آرٹیکل ٹو 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 کی کلاوز سکس ہے انٹرسٹنگلی اس کے اندر ایک سب کلاوز سکس کے اندر نئی پرویئن ڈالی گئی تھا اور وہ پرویئن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی لسٹ ایگزاست ہو جائے جو آپ نے خواہ تھی ہیں اگر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ نئی لسٹ جمع کرا سکتے ہیں یہ سب کلاوز اس کے اندر موجود ہے سب کلاوز سکس کے اندر ایک نئی پرویئن ڈالی گئی تھی اگر نئی لسٹ ڈالنے کی پرویئن نائن کے اندر موجود ہے کہ لسٹ ایگزاست ہو گئے تو نئی لسٹ دے سکتے ہیں تو جس کی نئی لسٹ نہیں ہے وہ بھی تو دے سکتے ہیں تو بہرحال الیکشن کمیشن کا فیصلہ میرا نہیں خیال تھا کہ صدر کے انتخابات سے پہلے سنی اتحاد کانسل کے حق میں آنے والا یہ معاملہ بلٹی میٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ایک زیادتی کر چکی ہے بلے کا نشان چھین کے پاکستان تحریکہ انصاف سے پوری سیاسی جمعات کنوں نے الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا اور لوٹے نہیں بنیں عام طور پر تو تاثر یہ تھا کہ اس میں سے بڑی تعداد لوٹے بن جائیں گے لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس اگر دوبارہ معاملہ جاتا ہے تو اصلاح حوال کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس ایک موقع ہوگا کہ اس کی درستی کریں ریزرف سیٹ بھی واپس کر دیں اور پاکستان تحریکہ انصاف کو بلے کا نشان بھی واپس کر دیں یہ اوورال آج کے پروگرام کا کانٹیکس ہے جو دو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ سکرم صاحب ہیں سنی تھاد کانسل یا پی ٹی آئی اس کی طرف سے ہمارے ساتھ اور خورم دستگیر خان ہے پاکستان مسلمی ایک نواز کے رہنمہ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شیخ فقاہ صاحب پہلے تو جو لیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے سب سے تو لیٹس نیوز رہی ہے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ریجیکٹ ہو جائے گا یا امکان تھا کہ منظوری ہو جائے گی اسی پی سے ہمیں ایکچلی جس وقت پیش ہوئے اور علی زفر نے اس وقت اس پر ڈسکشن ہوئی میمبرز کے سامنے اور چیف صاحب کے سامنے اس وقت تو انہوں نے بقاعدہ سب نے اس بات کو ان پرنسپل ایکسپٹ کیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ اگلا نکتہ میں اس سے آگے جاتا ہوں جو انہوں نے صرف فیصلے کے ساتھ ایک اور پاک ڈال دی کہ انہوں نے کہا یہ سیٹیں ہم واقعی پارٹیوں میں تقسیم کر رہے ہیں کنٹوورشل ہو جائے گی یہ مزاک ہے مزاکہ خیز بات ہے اول تو پہلی شک پہ ہی فیصلہ ہمارے حق میں ہونا بنتا ہے مگر وہ آپ نے نہیں کیا اس کے بعد یہ جو دوسری چیز سامنے آئی یہ وہاں ڈسکس ہوئی بقاعدہ طور پر جب ڈسکس ہوئی تو ان پرنسپل انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے الیکشنگ کمیشن نے کہا ہاں ہاں الیکشنگ کمیشن نے آپ کے وکلا کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا کہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دیں اس وقت یہ جیسے مجھے میرے وکلا نے بتایا میں آپ کو بتا رہا تو انہوں نے یہ ایمپریشن یہ دیا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا مگر ہمیں کو خاص توقع نہیں تھی الیکشن کمیشن سے میں یہ آپ کو بڑا واضح بتا دوں جو کچھ الیکشن کے دوران ہوا جس طریقے سے جنرل سیٹس کے الیکشن پر ہمارے ساتھ برطاو رکھا گیا جس طریقے سے فارم سینٹالیس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے جس طریقے سے آروز کو پریشرائز کیا گیا اور اس میں الیکشن کمیشن نے ہماری کوئی ہیلپ نہ کی جس طریقے سے اب آپ الیکشن کمیشن کے سکرنگ کورڈ میں جائیں کنسولیڈیشن کے بعد بھی کنسولیڈیشن کا کمنسمنٹ ہو جائے پروسس کی ملک صاحب وہاں آروز کے پاس اس کے بعد ریکاؤنٹیں کی اپلیکیشن انٹرٹین بھی نہیں ہو سکتی یہ قانون لکھا ہوا ہے مگر کمنسمنٹ کیا کنسولیڈیشن ختم بھی ہو گئی وہاں بھی ریکاؤنٹس آرڈر ہو گئے ہمارے کئی ایم این ایز اس وقت جو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم سینٹالیس اٹھالیس انٹچاس پائٹالیس سارے مکمل ہو گئے اس کے بعد بھی ریکاؤنٹس ہو رہے ٹھیک ہے جی تو جو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا بلکل ہمیں کوئی کوئی ہم نے ایسی توقع نہیں رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کوئی انصاف کا بہت بولا سپریم کور جائیں بلکل جائیں گے یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ہم کیوں نہیں جائیں گے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اور یہ ایسی مذہب کا خیر مثال ہے جو پچھلی دفعہ اسمبلی کا الیکشن تھا میرے والد اس میں ایم این نے ہوئے تو ٹریبلنل ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کی بنیاد جو بھی تھی فیصلہ یہ تاریخ کیونکہ انٹسی ایم این نہیں رہے وہ جو نمبر ٹو آیا تھا جو رنرز اب تھا ہم اس کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں یہ ایک عجیب مذہب کا خیز پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ تھا اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور جج بقاعدہ آدھا گھنٹہ ہستے رہے کہ یہ کس شریف آدمی نے ٹریبلنل میں کونسا جج بیٹھا تھا جس نے یہ بے وقوفی کیا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ فیصلہ فارغ ہو گیا ہمیں امید ہے کہ یہ جو چستی دکھائی ہے فیصلہ لکھنے والوں نے انہوں نے یہ فیصلہ ان کا سپریم کورٹ میں بالکل اٹھ جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک ڈیسینٹنگ نوٹ آیا ہے لیکن ڈیسینٹنگ نوٹ صرف ریزر سیٹ کے اوپر یہ آیا ہے باقی فیصلے سے انہوں نے تفاقی ہے یہ کہ موجودہ جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیں اس کے اوپر صرف اختلاف کی وہ جو ڈیسینٹنگ نوٹ آیا ہے مجھے خوشی یہ ہے بروانہ صاحب پنجاب سے میرے ہلکے گرہنے والے ہیں میرے ناکے کے ہیں مجھے اس کی بری خوشی ہے کہ کم از کم کوئی ساتھ تئیس نشستیں قومی سملی میں بنتی ہیں سنیت ہاتھ کانسل کی اگر ان کو دی جائیں اور اگر ان سے لے لی جائیں آپ کو دے دی جائیں تو تئیس آپ کے پاس آ جائیں تو آپ تگڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا سوچتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا پوزیشن اختیار کرے گی سپریم کورٹ کو درست پوزیشن اختیار کرنی چاہیے اور وہ کیا ہوگی درست پوزیشن جو کہ اس وقت قانون میں نہیں لکھی ہوئی سوال یہ ہے ایک تو اس کے اوپر قانون واضح نہیں ہے کہ لسپ نہ ہو تو کیا ہوئی سائلنٹ ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر ایک جماعت یا جو اب ایک جماعت بن گئی ہے اب دیکھیں نا یہ ایشو اس لئے تھوڑا سا قانونی سوچ کا تقاضہ کرتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو ان کا ہر امیدوار جو تھا وہ آزاد کھڑا تھا اور فرق فرق انشانوں پہ کھڑا کیونٹ صاحب زادہ صاحب جو سنی تھا کانسل کے چیرمین نے وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھے کیونکہ پی ٹی آئی سے بلے کے نشان پہ تھے سارے سپریم کورٹ نے بلہ لے لیا تو سارے انڈیپینڈنٹ تھے تو لہٰذا آپ ان کو سیٹیں دے دی جائیں تو یہ کیس اتنا کلیر نہیں ہے جتنا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سب لوگ ایک جگہ آگئے ہیں تو اب اس کی بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں اچھا جو ٹو 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 کی سب کلاؤس سکس ہے نا اس کے اندر آپ ہی لوگوں نے ایک پرویئنڈ ڈالی تھی میں نے وہ پڑھی ہے میں اس کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں تو ایک پارٹی لسٹ ایک پارٹی لسٹ ایک پارٹی لسٹ نہیں یہ پرویئنڈ نہیں ہیلپ کرتی میں اس کے باوجود جو بنیادی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گروپ اکٹھا ہوا ہے تو ان کو ان کی نشستیں ملنی چاہیے ملنی چاہیے یہ اچھی بات یہ بنیادی بات ہے اب اس کے لیے قانون میں ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے دو طریقے ہیں یا تو سپریم گورڈ اس کے اوپر اب لکھ دے اپنا جو بھی انہوں نے فیصلہ دینا ہے یا پھر جس پارلیمان کے یہ رکن بنے ہیں لہذا وہ پارلیمان اپنا کام کرے جس کام کے لیے عمام نے منتقل کیا ایک اور پرویجن ایڈ کر دے ایک اور پرویجن ایڈ کر دے کہ جناب اگر یہ سیچوئیشن ہوگی تو ایسے ہوگا تو یہ پارلیمان اپنا کام کر دے صرف یہ ہے کہ یہ آج اس بنیاد پہ یہ جو جمپ ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ اتنے لوگ کٹھے ہو گئے یہ جمپ اتنی واضح قانونی طور پر نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کا خیال یہ کہ یہ پریزیڈنچل الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن سے ایسا ہی فیصلہ آنا تھا کیونکہ آپ کو نمبر چاہیے تھے ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں قومی اسمبلی کی نشطوں کا معاملہ ہے تو یہاں اتنے اتنا بڑا ڈیفرنس ہے دونوں جماعتوں کے اگر بل فرض آپ کو تئیس دے بھی دیں تو ان کے پاس مجورٹی نہیں آ رہی قومی اسمبلی میں تو کسی پیجورٹی نہیں آ رہی تو لہٰذا میرے میری یہ گزارش ہے بجائی یہ کہ جھنڈے لیرانا شروع کر دیں سپریم کورٹ کا انتظار کریں یا پھر خود قانون سازی کریں بل لے کر آئے اور قانون سازی کریں شاید قثمانی صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں شاید صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں آج سنی اتحاد کو دینے سے انکار کر دیا آئین میں اس کے اوپر یس سر نو تو نہیں ہے لیکن کیا ان کو نشستیں ملنی چاہیے تھے سنی اتحاد کانسل کو یا نہیں ملنی چاہیے تھے لیکن یہ جہاں تک کہ مخصوص نشستوں کا تعلق ہے یہ آئین سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تو الیکشن ایکٹ سے تعلق ہے اور الیکشن ایکٹ میں جو پروزشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے جو کینڈیٹس ہیں مخصوص نشستوں کے لیے ان کے نام دیتی ہے جس دمانے میں نومنیشن پیپرز فائل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ انفرشنٹلی یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جس پارٹی میں پی ٹی آئی جوائن کر دیا ہے اس نے اس نے کوئی جو سنی کانسل یا جو اس کا نام ہے اس نے کوئی ایسی لسٹ نہیں دی اور نہ اس نے الیکشن سے پارٹیسویٹ کیا تو کانونی طور پر تو یہ صحیح ہے لیکن کانسلوشن میں جو سپریٹ ہے کانسلوشن کی یعنی یہ جو پرویجن رکھی گئی ہے مخصوص نشستوں کی وہ رکھی گئی اس وجہ سے کہ مائنورٹیز اور فیمیلز جو ہمارے ملک میں جو ملک میں فیمیلز کے پاس دی ریف سٹیشن نہیں ہے ان کو حصہ دینے کے لیے حکومت تو اس پوائنٹس اگر آپ دیکھیں تو یقیناً اس میں کچھ گنجائش تھی اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو اس کو کر سکتا تھا اور ایک میمبر جو ہے کمیشن کا اس نے تو اس سے حضری نہیں کیا جو ایک دیسیشن تھا تو میرے خیال میں اس لحاظ سے کہ مائنورٹیز اور فیمیلز کی جو رپیسنٹیشن ہے وہ ضروری ہے اور چاہے اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن پھر بھی ہو سکتا تھا لیکن بعض صورت قانونی طور پر تو کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن تردیشنلی ارد چاہتے تو وہ کر سکتا تو اب آپ کے خیال میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں جا کے ہوگا یا کیا ہوگا کیونکہ اس میں آئین کا جو آرٹیکل ٹو 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 کلاؤس سکس ہے اس کے اندر اب یہ ایک پروین موجود ہے کہ آپ کی لسٹ اگر اگزاؤسٹ ہو جائے تو وہ پولٹیکل پارٹی کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ نئی لسٹ جمع کرا دے مزید نام دے دے تو یہاں تو پولی سیاسی جماعت کو بلہ کا نشان لے کر باہر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کو کچھ انٹرپیٹ کرنا پڑے گا آئین خاموش ہے اس کے لیے جی بلکل بلکل صحیح کہہ دیں اور یہ پاسبرٹی ہے اور یہ سپریم کورٹ بجائے گا اور میرے خیال میں یہاں پر سپریم کورٹ کی انٹرپیٹیشن جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں فیمیلز اور مائنورٹیز کی ریپزیٹیشن کا بڑا امپورٹن معاملہ ہے اور یہ کانسٹیشنیس پرویشن ہے ان کو ریپزیٹیشن ہونی چاہیے اور وہ کسی طریقے سے اس کو روکنا نہیں چاہیے اگر کسی طریقے سے انٹرپیٹیشن سے اس کو بدلا جا سکتا ہے تو یقیناً میرے خیال میں سپریم کورٹ یقیناً یہ کرے گی سر لیکھین کمیشن کے فیصلہ جو ہے ایک اور بھی اس کے اندر تنازعہ انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں اس حملی کے اندر موجود ہیں آدھر دن سنی اتحاد کونسل تو یہ تائیس نشستیں ان میں بانٹ دیں تو نمائندگی وہ دے رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان کے اندر بانٹ دیں تو ایکچولی ویڈی کنٹروورشل ڈیسیئن جو میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا پڑے گا جی بلکل بلکل دیکھنا چاہیے یہ تو آپ نہیں کر سکتے جو ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کا جس طریقے سے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن بہت صورت ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ریپسیڈیشن فیمیلز کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے ملنا چاہیے فیمیلز کو چھوڑ دیں مائنورٹیز بہت امپاکٹی ان کو ملنا چاہیے اور اگر ان کو نہیں جیتے تو یقیناً اس کے ساتھ پرابلم ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ اجب جائے گا کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے کانسٹیوشن سے سے تعلق نہیں کانسٹیوشن میں تو ریپسیڈیشن فیمیلز اور مائنورٹیز کے ضروری ہے تو اس کو انٹرپریٹ کر کے میرے خواہد میں سپریم کورٹ شاید صحیح فیصلے پہنچے شاید قسمانی صاحب بہت ایک بات میں میرے بھائی نے باتی گروپ تھا اور پھر وہ ادھر چلا گیا میرے میں دسو یہ گروپ تو بامر مجبوری گیا نا اس لیے گیا کیونکہ ہم سے بیٹ چینہ گیا پھر بیٹسمن پر ہمارے ساتھ تماشا کیا گیا وہ جو گوہ سب کے سامنے میں میں اس پر ٹائم بیس نہیں کروں گا اگر اس میں سے پچاس آزاد لوگ یہ لے جاتے میں آپ سے ایک سبال کر رہا ہوں لاور سے ایک گین ہے میں نے لے جاتے ہو تو انہوں جو اللہ حزت دے رہے ہو تو یاد کرے گا ساری زندگی تو اور بھی جا سکتے تھے نہیں گئے چلے جاتے ہیں لیٹسے چلے گئے پنجاب لے گئے میرے عزیز لے گئے پنجاب کیا اس کے اوپر یہ پھر خواتین کی سیٹیں کلیم نہ کرتے بے کل کرتے پھر سانوکی کہندے نے سانوکی کہندے نے پھر ہم نے کوئی لیگل کام کیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل میں جا کے آئین کے خلاف کام کیا ہے جو آزاد آپ کو تو سپورٹ کیا میں وہ نہیں کہہ رہا میں ان کی بات نہیں کہا رہا کیونکہ انہوں نے ایک گروہ کی بات کی تو اس سے ایک اور نکتہ نکلتا تھا میں نے اس پر کلیریفیکیشن کیا انہوں نے تو بڑی اچھی بات کیا جس کا رائیٹ بنتا اس کو ملنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی پارٹی یا پیپرز پارٹی اگر ہمارے بندے توڑنے کی کوشش کی گئی میرے خیال میں کوشش شروع میں سوش نہیں کی نہیں بات میں ایک ہی بندہ گیا سر بہت سو کے ساتھ ہوا ہے آپ اسمبلی میں جائیں ایک ایک داستان سنیں گے آپ کے آنسوں نکلائیں گے میرے پاس تو شاید کم پرچے ہو ایک ایک آدمی پہ دس دس بیس پیس دہشت گردی آپ پہ کتنے پرچے ہوئے میرے پہ بھی آپ چھوڑ دیں گنتی بھی چھوڑ دیں ہم رونا دھونا نہیں کریں گے مگر داستان ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ یہاں پارٹی اتنا آسان نہیں ہے آسان کیوں نہیں ہے میرے ایک سوال ہے میرے بھائی ہیں اور بڑے بڑے سمجدان ہیں میں ان کا کلیم آپ کی پارٹی میں اگر ہمارے پچاس جو ہمارے سپورٹڈ جنہیں انڈیپینڈنٹس کہا جاتا تھا باقی آزاد سے اگر وہ پچاس آپ کی پارٹی میں چلے جاتے بے شرمی سے بے غیرتی سے چلے جاتے میں ایک بات کر رہا ہوں چلے جاتے کانون تھا آزاد ہے جو تھی مرضی جائے تو کیا آپ اس پر عورتوں کی سیٹ اینہ لیتے اس لئے کہ ہماری لسٹیں سبمیٹڈ ہیں اور ہماری دیکھیں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مقصوص نسلسطوں کے امیدواروں کو بھی اسی پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں ان کا بقاعدہ نومینیشن فارم وہی ہے جو ہمارا ہے ان کی بھی سکروٹنی اسی طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہماری کروٹنی ہوتی باپ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا تو لہٰذا باپ پارٹی کے ساتھ ان کو یہ ایشو یہ ہے کہ اس جس جماعت کا یہ اب کلیم کر رہے ہیں ان کی طرف سے نہ صرف لسٹ کوئی نہیں ہے کوئی کینڈیٹ موجود نہیں ہے جس نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی داخل کیے تو لہذا یہ ہم جب ایک بڑا اصولی فیصلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ان کو عوام نے ووٹ دی ہیں تو اس کے لحاظ سے ملنی چاہیے لیکن یہ آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں یہ کانونی معاملہ ہے یہ جمہوری بات کہہ رہے ہیں یہ اس کو جب سپریم کورٹ بھی سامنے رکھے گا تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کہیں نہ گئیں پھر ہمیں جہاں کانون خالی ہے سپریم کورٹ کو کچھ کانون لکھنا پڑے ہیں خورم صاحب سے باپ پارٹی کی مثال کیا ہے مجھے نہیں معلوم کیا مثال آپ کی حکومت گراہ کے باپ پارٹی مارزہ وجود میں آئی تھی حکومت تو آپ کی تھی نہیں لیکن ان کو سپیشل سی تھی مجھے نہیں معلوم لیکن اگر جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہاں یہ سارے ایشوز سامنے رکھ کے کیا نومینیشن پیپر سممیٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے علم میں نہیں جا یہ جو ہے ان کی لسٹ سممیٹ ہوئی ہے اور اگر لسٹ جہاں دیکھیں نا لفظ آپ نے پڑھا ہے دوستو چوبیس چھے میں لسٹ اگزاست نہیں ہوئی it doesn't exist ہے ہی نہیں لیکن نئی لسٹ نہیں ہے کہ آپشن تو موجود ہے آپشن ڈالی ہوئی ہے آپشن ڈالوال ہے سپریم کورٹ کہہ دے اگزاست لسٹ پر نئی لسٹ آسکتی ہے جس پارلیمان کا حصہ ہے اس پارلیمان سے یہ کانون پاس ہونا چاہیے یعنی یہ اب ان کی مجارٹی ہے اب یہ وہ ایسا کانون پاس کا کیا یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ہو جاتا نمبرز کیا میٹر کرتے ایک ایک نمبر میٹر کرتا ہے تائیس سے آپ کو سینٹ کی سیٹوں میں فرق پڑتا ہے آپ کو سات سیٹیں ملتے ہیں تو سینٹ میں آپ اکسلے پر آجاتا سینٹ میں سات سیٹیں آتی ہیں پوری ہماری شبائی اسمبلیؤں کو دیکھیں ہماری شبائی اسمبلیؤں کو دیکھیں پنجاب میں دیکھیں شوبیس سائیٹنگ پنجاب میں گئیں ساتھ سینیٹر ساڑھے بندے ہیں اگر ساتھ سینیٹر ایڈ ہو جائے تو سینیٹر کے اندر تماظ انہیں کہا جاتا ہے جو مرکز میں بیس خواتین کی ہیں تین اقلیت کی ہیں پنجاب میں چوبیس نشستیں گئی ہیں اور پنجاب اسمبلی میں چوبیس گئی ہیں سندھ اسمبلی میں خواتین خیبر پختونخواہ اسمبلی میں جہاں یہ لوگ واضح اقلیت میں وہاں اکیس نشستیں میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی آج کے لئے تجاج کر رہے ہیں کیا خیبر پختونخواہ کا ایوان کمپلیٹ ہے وہاں تو سارے پروسسز ہو رہے ہیں وہ ایوان کمپلیٹ ہے نہیں اسی کہہ رہے ہیں انہوں بھی تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیں لیکن وہ ایوان کمپلیٹ ہے وہاں کوئی ایشو نہیں ہے کسی قانون سازی میں کوئی ایشو نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں کوئی اکیس دیں گے تو وہاں سے سینیٹرن کے دو تین اکثر آجائیں ایوان کمپلیٹ کیسے ہے نہیں اسی کہہ رہا ہے نہیں کمپلیٹ ہے لیکن وہاں پروسیس تو ہو رہے ہیں نا سارے آئی نہیں پروسیس تو ہو رہے ہیں چیف منسٹر بن گیا جیسے یہاں آپ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے تو وہاں تو آپ چل رہے ہیں نہیں تو وہاں ہمارے اس زیادتی کے باوجود ہمارے پاس میجورٹی ہے لیکن جو زیادتی کے باوجود ہے سسٹم تو چل رہے ہیں نا ووڈ تو ڈالا ہے نا آپ نے تو کیا ہم نے یہاں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیا ہم نے بلوجستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیا ہم نے پنجاب میں الیکشن نہیں لڑا جا آپ نے ہمارے چیف منسٹر کو گھسنے تک نہیں دیا جا آپ نے وہ پنجاب اسمبلی کے بعد تماشا بنایا ہوگا بریکری باگیا لیکن بریک سے واپسی پہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ پچھنے دس ماہ میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ وقاص صاحب مختصر آپ کے ساتھ ہوا کیا پچھلے آٹھ دس مینوں میں دیکھیں سر نو مئی کے بعد جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی دہشت گردی سے لے کے انٹی کرپشن کے اندر ریفرنسز فائل کیے گئے حالانکہ میں سرکار کا حصہ بھی نہیں تھا پچھلے کئی سالوں سے آپ اس بات کو جانتے ہیں جھوٹے ریفرنسز تھے پرائیویٹ پروپرٹیز کے اوپر پرائیویٹ پروپرٹیز کے اوپر انٹی کرپشن کے ریفرنسز بنائے گئے کاروبار سارے بند کر دیئے گیا ملک صاحب ٹوٹل کاروبار مطلب ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی تھے اور موٹر وے پہ ان کے آئی جی جو تھے وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں بانتا پیٹرل سٹیشن سارے سیل کر دیئے گئے میں آپ کو بتا ہوں اس میں پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی جتنے ہمارے ٹرمینلز تھے پاکستان اس میں خصوصا پنجاب کے تھے وہ سب کے سب کینسل کر دیئے گئے ہمارے دوستوں کے کاروبار بند کر دیئے گئے ہمارے چھوٹے چیئرمن یونین کاؤنسلوں کی دکانیں جو ہیں سر وہ سیل کر دی گئی ہمارے لوگ گروپ کے جتنے کہ کئی سال سے ہم سیاست میں ہیں تو اگر جو بچہ کا یہ لگ جاتا تھا نا کہ وقاس اکرم کا کہیں سے ہے ان کو ڈیسمس کر دیا گیا ٹرمینیٹ کر دیا گیا سب اسے سے پارک کر دیا گیا میں گلگت چترا سوا تہیدر آباد کراچی کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی ہارا پکڑائی نہیں دیا آپ نے سر دیکھیں بات یہ نہیں تھے بات یہ نہیں تھے کہ پکڑنے سے ڈرتے تھے یا جیل جانے سے ڈرتے تھے بات یہ تھا کہ ایک وعدہ لوگوں سے کیا تھا اور وعدہ یہ تھا کہ خان سے کمیٹمنٹ کی ہے وہ کمیٹمنٹ پوری کرنی ہے آخر انسان ہے انسان کتنا کوئی کتنا کوئی لوئے کے تو نہیں بنے ہوئے وہ کمانڈر تو نہیں ہے تو کوشش یہی کی کہ اللہ موقع دے جو کمیٹمنٹ اپنے لیڈر سے کی ہے وہ پوری کرنی ہے وہ بھی نہیں ہے ہم بھی نہیں اللہ نے موقع دیا اچھا اے میں نے بن گئے آپ یہ دیکھیں ملک شاہب لوگوں کی مربانی دیکھیں دس مہینے میرے خاندان کا کوئی فرد میرے بھائی میرے بچے میرے ماں باپ آپ دیکھیں میری والدہ کو تین سو دو کے ایف آئی آر کے اندرہ ڈال دیا والدہ کو آپ میری فیملی کو جانتے ہیں سارے مطلب ہے چکوال کی ایک ایف آئی آر میں تین سو دو کا پرچہ والد کو والدہ کو وہ کوئی سہر نہیں ہے چھڑی نہ نے ٹھیک ہے جی اور دس مہینے میں ابھی تک اپنے ہلکے میں نہیں گیا میرے والد ایم پی اے ہو گیا ابھی تک جو ہے وہ ووٹ مانگنے نہیں گیا الیکشن کے بعد گیا کہنے کا مقصد ہے لوگوں کی محبت دیکھیں آپ جتنا ظلم کیا آپ نے ہمارے ساتھ جتنا آپ نے جبر کیا جتنی بربریت کی جتنے کاروبار بند کیے شہر والے آگے سے گزرتے تھے نا تو بدوائیں دے کے گزرتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے قائدین کے ساتھ کچھ سیل کر مجھے اچھا نہیں بھی سمجھا خورم صاحب ایک چیز جو سیاسی حکومتوں کو گریز کرنی چاہیے لیکن پاکستان میں سارے قصور پر پی ٹی آئی والوں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا رانہ صلی اللہ پر حیرون ڈال دیا آپ کی ساری قیادت بھی ایک جو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس سے سبق سیکھے کبھی کسی سٹیج پر آگے نہیں چلنا چاہیے یہ آج بھی میں نے وحسط تور کا اور عمران ریاض کا ذکر اس لئے کیا ہے یہ مثالیں کہ ہماری ہسٹری میں ایسی چلتی رہیں گے ارشتری والے واقعات ایسی چلتے رہیں گے کہ ہم آگے نہیں کبھی بڑھ سکتے دیکھئے فیصلہ تو سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے اس معاملے میں ان کے پاس موقع تھا لیکن یہ اب چونکہ غصے بھرے ہوئے ہیں لہٰذا انہوں نے جب سپیکر کا الیکشن ہوا تو امیدوارا نے کہا جی ہم تو بازو توڑ دیں گے ہم تو ٹانگیں توڑ دیں گے ان کی اور اب یہ جو جن کے گھروں میں پولیسیں گئی ہیں میں صحیح کہہ رہا یہ ظرف ہے معاف کرنے کے لیے زیادہ جرت چاہیے برداشت کرنے کے لیے زیادہ جرت چاہیے بڑھ کے لگانے سے زیادہ جرت چاہیے اب اگر ہم ایک سائیکل میں پھنس کے ہیں ایک سائیکل ہمارے پر ہوا ایک اب ان پر ہو گیا ہے اب ہم کہیں گے اچھا جی جو ہم ہم سے ہوا میرے پہ ہوا ذاتی طور پر ہم کہیں گے اچھا میں نے ان سے بدلہ اب ان کے ذات ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ فیلال تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بدلہ لینا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کانون سازی نہیں ہونے دیں گے ہم ٹانگیں توڑیں گے ہم بازو توڑیں گے ہم شور کریں گے کوئی تقریر نہیں ہونے دیں گے تو لہٰذا ہم اس میں بھسے ہوئے ہیں اب اس کی جرت جو ہے یہ ضرور میری توقع ہے کہ کم از کم شہباز شریف وہ لیڈر نہیں ہے جو کہہ دی میں تو یہ ڈاکو چور اور غدار میں سے آدمیل ملاوں گا وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی یہ تھوڑی سی ایک قدم آدھا آدھا بڑھائیں تو وہ ہاتھ ملا لیں وہ یہ نہیں ہے سیٹوں کے بیچے سے پس پس کے جائیں گے ایک منٹ آپ دونوں سے ایک سوال ہے میں شہریار کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنا ہے ایک سوال کا جو آپ دونوں سے پوچھنا ہے میں شہریار فریدی کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کو بتایا جائے کہ تیری بیٹی جوان ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کے بعد آنسو آگے اس نے آگے وضاحت نہیں کی لیکن کیا یہ سوال میرے لیے آپ کے لیے خورم صاحب کے لیے شیخ وقاس کے لیے ساروں کے لیے ایک جیسا سوال نہیں ملکل ایک جیسا سوال ہے تو پھر آپ سارے اس ایشو پر بات کیوں نہیں کرتے باقی لڑائیاں لڑیں سیاسی لیکن اس بنیادی ایشوز کو تو اڈریس کریں سر اس واسطے کہ جو ایکسٹینٹ آف ظلم اور جبر دس ہزار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان سب کے ساتھ نہیں ہوا ہے ان کے چند لوگوں کے ساتھ ہوا گا ہوا ہوگا میں نہیں کہتا نہیں اس وقت بھی جو کچھ آپ کر رہے تو سہی نہیں تھے کر رہے کسی کو آپ پندرہ کلو ایرون ڈالیں میں ہر پھر کہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے میں نے آپ کے پروگرام میں تو نہیں کہیں اور آپ دیکھیں میں نے کنڈیم کیا تھا آئی کنڈیمڈ آن ریکارڈ میرا بھائی تو رو پوشت تھا نا حمزہ شباز بائیس مہینے جیل میں تھے بغیر کی ضبوت اور شبایت کے نواز شریف مدید سارے کاروبار چل رہے تھے بائیس مہینے سارے کاروبار چل رہے تھے کیا کیا عمران خان کے دور میں رمضان شگر مل چلتی نہیں رہی میرے ظلے میں مجھے بتائیں نہیں چلتی رہی کیا بند ہو گئی ان کے سارے کاروبار ہوتے رہے سارے کاروبار ہوتے رہے انہوں نے تو لوگوں کا رزق بند کرنے کی کوشش کی اللہ کے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی ایسے کیسے ہو سکتا کوئی بندہ تھا پیٹیائی نے جس کو باعث سانس لینے دیا ہے سر گنتی کر لیں شاید کا کانباسی مفتا اسماعیل ملک شاید آپ بندہ کی گنتی ہے ملک شاید آپ بندہ کی گنتی ہے آپ مریض نواز بیس تیس چالیس پچاس سو کر لیں امران خان نے سو آدمیوں کے ساتھ دس ہزار لوگ کیا امرانی کی بیٹی بیٹی ہے کیا نیچے ریڈی والا جو امران خان کا اس کی بیٹی بیٹی نہیں ہے سب کی بیٹی ہے کتنی بیٹی اندر ہے ٹرائر ہی نہیں طریقہ ہی نہیں لیکن یہ کیا موقع نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ اسمبلی میں جب آپ واقعی شور کرتے ہیں وہاں ایک ریزولیشن پیش کر رہے میں جواب دے رہا چاہا تھا ادھر تو ہم لڑنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پوزیشن میں ہم بدلہ لیں گے کہہ رہے ہیں بات سنیں جہاں ہماری حکومت ہے عبران خان کا پیغام آیا اس نے کہا فتح مکہ کا موڈل کرنا ہے ایک اگر کوئی وکٹمائیزیشن والی ٹرانسفر ہوئی ہے اگر ابھی امین کرتا ہے آپ مجھے پکڑیئے گا بتایا گیا اندر سے خان کی اسٹرکشن کی کہ یہ وکٹمائیزیشن نہیں کرنی ہے کہا گیا ہے وکٹمائیزیشن نہیں کرنی ہے اور خصوصاً کیونکہ ظلم زیادہ کیا پولیس نے انشور کیا ہے کہ پولیس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا خورم صاحب اس کے اوپر آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ دس از آن پاکستان کو ہم ایسے آگے نہیں چلا سکتے اس پہ دل بڑا کرنا پڑے گا نہیں دیکھیں اس میں جو یہ ان کی گفتگو ہے وہ جو ظلم ہے کوئی اس کو کنڈون نہیں کرے گا لیکن صرف ان کو ایک بیچ میں سے ریڈ لائن پیچھے اٹھانی پڑے گی اور وہ نو مائی کی ہے اب آپ کو ریاست پر حملہ نہیں کر سکتے اب یہ کہیں گے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور دبردستی کرایا گیا بیعہ کے وقت پشاور نہ ہم ریاست پر حملے کے سر سپورٹ نہیں کریں گے ہاں تو یہ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو ضرور سزا ملے گی چاہے وہ مرد و خواتین تھے اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ضرور شوط کر سکتا ہوں سر پہ ثبوت لیا کے دے ہونا کہ جو حکوم ہاں جو ثبوت اگر یہ بھی ثبوت نہیں ہے تو وہ رہا ہوگا کیونکہ ان الیکٹڈ گارنمنٹس میں اگلے چاند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے بھائی ہیں مجھے بتائیں ثبوت ہی نہیں ہے پیشیاں نہیں ہے ایک نہیں سناکھ پریڈ کے اوہر تین تین مہینے ملک صاحب چار چار مہینے میری جو گزارش ہے نا جی ملک صاحب وہ یہ ہے کہ یہ ان کی پارٹی جو ہے اس نے ایک بڑا فس کیا سنیں فیملی تو سنیں بھی بات پوری با مقامل ہو اس نے ریاست پہ حملہ کیا ایک جملہ فس کیا ہمیں کاغذاتیں نامزدگی داخل نہیں کیے دانے دے جا رہے پولیس پکڑ رہی ہے پولیس لے گئے خدا کی قسم پولیس نے پکڑا سنیں خدا کی قسم پولیس پھر میرا بھائی کیسے آگیا پا میں آپ کو بتاتا ہوں میں دستا ہوں چل کر آیا ابھی دستا پھر یہ کلم کیا مجھے اجازت دے میرے دو پرپوزر سیکنڈر کے اوپر ایف آئی آر دی گئی ان کو اٹھایا گیا میں الیکشن کمیشن کے اندر گیا آئی وز لکی الیکشن کمیشن کی آپ کو پتا ہے شیخ وکاسی پہلا انٹریو ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی نہیں میں صرف یہ ایک بات کہ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف ایک طرف کلم کرتے ہیں کہ کالیسہ داخل نہیں کتنے دی ہے پرپوزر سیکنڈر چوبیس سو ٹھاسی پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نومینیشن پاوم کہیں ان لوگوں کو قانون نے پروٹیکشن دی نا تو کاغذ داخل ہوئے خود ہی پیدل تو داخل نہیں ہوگئے آرہو کے آفس میں میں نے چھے کاغذ جمع کر رہا تھا کہیں نا کہیں تو کانون کی پروٹیکشن تھی چوبیس سو چوراسی جو ہیں کہا جی ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نومینیشن پاوم جو ایک سب سے بڑی خامل یہ ہے جتنا توڑنے کے لیے کیا جا سکتا تھا بندے بھی توٹ گئے ان کے پارٹی بھی ٹتر بٹر ہوگی جو ان کے بڑے بڑے پھنے خان لیڈرز تھے وہ بھی ٹوٹ گئے بلے کا نشان بھی لے لیا لیکن آپ جو باقی کی پارٹی ہے کم از کم اس کو آپ کو اٹسپ کر لینا جائے سر قانون سر قانون میرے بھائی ہے بڑے بھائی قانون میں نے آپ کے سامنے میں پچھلے بیس پچیس سال سے ان کا کوئی لیک بھی راکزاتا رہا ہوں میں نے پانچ چار الیکشن لڑے ہیں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں میں اپنے کاغذ چمہ نہیں کرا سکا جس میں سکروٹنی نہیں کر سکا کے لیے نہیں جا سکا میرے والد نہیں جا سکے میرے بھائی نہیں جا سکے میری طرح اور بھی ایمین ایس میں حلقے میں یار ووٹ نہیں مانگ سکا میں آج ایمین ایس ہوں تو میرے اللہ کا کرنی اور میرے بیڑے کیوں حقہ تلو کے دلوں میں اس کے بابدود کانون کی پرٹیکشن میں تھے نکلے سکروٹنی کیسے کامیاب ہوگئی سکروٹنی کیسے کامیاب ہوگئی آپ کے کاغذ کیسے داگل ہوگئی آپ ایک کاغذ جمع کرا کے خود جاتا ہے امیدوار وہ کیمپین کرتا ہے وہ جلسے کرتا ہے وہ جلوس کرتا ہے وہ ٹی وی پہ آکے ملک صاحب کے ساتھ پورا مہینہ پروگرام کرتا ہے اس کو آپ ایک ایسے امیدوار کے ساتھ جو نہ کاغذ کرتا ملک صاحب عمران خان کی تصویر لگانے کے اوپر پورے جھنکے بند کیے گئے چھاپے خانے پوسٹر نہیں بنے گا آپ کو پتہ ہے میں نے بینر کیا لگوایا اپنی غیر بوجودگی میں سفید بینرز کے اوپر کالا لکھا ہوا تا ایا کنا بودو ایا کنا ستا کوئی تصویر نہیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خورم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پارلیمان مارز ووجود میں آگئی ہے آپ پوزیشن کے اپنے احتجاج بھی ہوں گے مطالبات بھی ہوں گے لیکن آپ دونوں میں کوئی ایسی ورکنگ گلیشنشپ ہوگی کہ نیشنل ایشیوز اڈریس ہو جائے یا یہ جو آج ہم نے پچھلے دو روز دیکھا ایسے ہی کام آگے چلے گا لیکن اس میں میں پھر دورا دیتا ہوں کہ ماف کرنے کے لیے اور درگزار کرنے کے لیے زیادہ جورت چاہیے حالہ حالہ کرنا بڑھ کے مارنا انتقام کی کنارے لگانا زیادہ آسان ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر ایک ضرور ایک ریسپونسبلیٹی ہے شہباز شریف عمر یوب گوھر صاحب یہ ملکے آپس میں بیٹھ جائیں کیوں نہیں بیٹھ سکتے بیٹھ سکتے بیٹھ جائیں لیکن اگر یہ گردان جاری رہے گی کہ ہماری دو سو سیٹے تھی پھر یہ کام شہباز شریف نہیں کرنا وہ آپ کو سیٹے نہیں دے سکتا یہ کہنا کہ مثلا جو ریزرف سیٹوں کا آج ہم نے کرائیسس ڈسکس کیا ہے یہ کام شہباز شریف نہیں دے سکتا سپیکر قومی اسیمبلی آپ کو نہیں دے سکتا یہ جو ادارے ان چیزوں کے لیے مختص ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں وہاں لڑائی لڑیں ایوان کے اندر آ کر اس پر لڑائی لڑیں کہ جناب یہ جو کام ہونا ہے آپ غلط کر رہے ہیں ہمارا پروپوزل یہ ہے جتنی مرضی سخت مخالفت کریں لیکن یہ چیلنج ہے نا جی کہ پھر جوتے نہ دکھائیں جوتے مت دکھائیں اپنے کانڈکٹ سے قوم کو بتائیں کہ ہم بہتر کریں لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر جو بیہیوئر کا کانڈکٹ ہے بیار یہی ہے کہ جوتے دکھانے اور تانگیں توڑنے کی دمکید یمکید اس کو درست کریں ہمارے لوگ دکھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں ایک ایک ایم میں نے ایک کہانی ہے بلکل نہیں بیٹھیں گے بلکل نہیں بیٹھیں گے تیسری دفعہ کہتا ہوں بلکل نہیں بیٹھیں گے ہماری سیٹیں واپس ہوں گی ہمارا چوری کا منڈیٹ واپس آئے گا اس کے بعد چیزیں درست ہوں گی ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے چلے گا ہم اس ملک میں ظلم اور بربریت کا نشان بنائے گئے ہیں جن لوگوں نے ہماری سیٹیں چوری کی ہیں ہم ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے آپ نے ہمیں پھانسی لگانی ہے چوک میں پھانسی لگا دوں آپ نے ہمیں گولی مارنی ہے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو جب تک اس ایوان میں بیٹھے ہیں اگر ہم اپنا حق نہیں نہ لے سکتے تو عوام کو یہ تماشا دکھانے کے لیے کہ تمہارا حق لے کے دیں گے یہ ڈراما نہیں کر سکتے جو ایم ایس قابل نہیں ہے کہ اپنا حق لے سکیں عوام کو ہم کیا کہانیاں سنائیں یہ جو حکم مانگ رہے ہیں شباز شریف سے جو بینیفیش نہیں ہے اس کے شباز شریف نہیں دے سکتا اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا جماعت اسلامی کا ایک ایم پی اے جی تیو شیٹ واپس کر سکتا ہے کر سکتا ہے شباز شریف احمد کیوں نہیں کر سکتا چلیں یہ پروگرام کا وقت ختم ہوگے اس ٹاپک کو آئندہ اور ڈسکس کریں گے شیخ وقاس اکرم صاحب خورم دستگیر خان دونوں کا شکریہ آج ہمارے ساتھ آنے کے لیے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ